موسیقی 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 دیکھیں تو ہم نے کہا تھا لانگ ہولیڈے ویکنڈ ہے اور آگے سبتہ ہمیں مارگیٹ پورا مرکو لگ رہا ہے تلکہ ٹریڈیڈ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پھر یہ بھی مرکو لگ رہا ہے کہ جو بھی ایک ڈیپ ملے گا وہ آپ ایک بار بائک اپوچنٹی بن سکتا ہے ایک لانگ ٹم کے لیے ڈیپ ملے گا ایک بار بائک چارٹ لے سکتے ہیں مارگیٹ میں ڈیپ ملے گوڑ میں یہاں پر ہم دیکھیں تو بکوالی کی رہا ہے سگندہ کی ریلی گیر کی جبکہ ویریش ریمز کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو اٹھائیز ڈیزار چار سا پچاس کا اس طرح دکھیں تو آپ بائی کر کے ابھی منافع کما سکتے ہیں لیکن جو ویریش کا ٹارگٹ پرائیس ہے اسی پر سگندہ کا سیل کال ہے تو ایسے میں کوئی آپ کے لیے اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دونوں طریقے سے یہاں پر کمائی کے موقع ہو سکتے ہیں آپ دونوں کا لیول فولو کر سکتے ہیں اور اس آدار پر آپ یہاں پر کاروبار کر کے منافع کما سکتے ہیں انتراشتی بازار میں آج بلکل دائرے میں ٹریڈ ہوتا ہوا گول کا مارکٹ دیکھ رہا ہے اس پر آپ نظر بنا کر سکتے ہیں مارکٹ کی اوپننگ ہونے والی ہے کچھ دیر میں جہاں پر ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آج اس طرح سے انتراشتی بازار میں ایک دائرے کا کاروبار ہے رینج باؤن ٹریڈ ہے اس کا انڈین مارکٹ کے اوپر کتنا ایمپیکٹ ہونے والا ہے کیا ایمپیکٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر کس طرح کارٹ ٹریڈ ہو رہا ہے آج بازار میں آہ لانگ ویکنڈ سے ٹھیک پہلے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مارکٹ کی اوپننگ ہونے والی ہے اور اس بیچ اگر ہم دیکھیں تو آہ بازار کی چال کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایم سی ایکس جو ہے لگاتار انتراشتی بازار کو ٹریک کر رہا ہے فولو کر رہا ہے مارکٹ کی اوپننگ ہوئی ہے ایم سی ایکس پر کچھا تیل تین روپے اوپر ہے تین ہزار ساتھ سا بلکل رینج باؤنٹ ٹریڈ بلکل دائرے میں کاروبار کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ایم سی ایکس پر کھوٹ کا مارکٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پر مارکٹ میں ایکشن کی بہت کمی دیکھ رہی ہے شروع کی دور میں اس کے علاوہ اگر گوڑ کی بات کریں تو سترہ روپے نیچے ہے اٹھائیس ہزار چاٹھ سا چوراسی کے اس طرح پر انہیں آج بلکل ٹریڈنگ کا جو مارکٹ میں کم دیکھ رہی ہے اور مارکٹ میں ایکشن بھی کافی کم ہے چاندی کا باب ساٹھ روپے نیچے ہے سینتیس ہزار چار سا ستر کے اس طرح پر چاندی میں کاروبار ہو رہا ہے گولڈ سیلبر اور کھوڑ یہ تین ہوں مارکٹ آج بلکل ڈل ٹریڈ دکھاتا ہوا ہے نیچرل گیس میں کلید چاہ سائی فیزی کی مضبوطی ہے وان سیسٹی ایٹ کے اس پاس یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے میٹل مارکٹ کو دیکھیں تو سوپر دواب میں ہے قریب دائی روپے نیچے ہے چار سا چوون کے نیچے یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اگری مارکٹ میں چنے کی کیونکہ کل ایک بڑی خوار آئی تھی ایمپورٹ ڈیٹی لگنے کی تیس پرسینٹ اس کا بڑا ایمپیکٹ مارکٹ پر ہم نے دیکھا ہے کل بازار میں چار پرسینٹ کا اوپی سرکیٹ لگا تھا آج بھی شروعاتی دور میں تین پرسینٹ کی زوردار تیزی آپ دیکھ پا رہے ہیں تیتالیس سا پچاس کا اس طرح یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سو چھتبیس روپے اوپر یعنی پچھلے دو کاروباری دن میں بازار سات پیزی تک بڑھ چکا ہے سات پرسینٹ کی تیزی یہاں پر آ چکی ہے زبردست تیزی کے ساتھ یہاں پر چنہ وائدہ میں شروعاتی دور میں ٹریڈ ہو رہا ہے تیس پرسین ایمپورٹ ڈوٹی چنہ اور مصور کے اوپر لگائی گئی ہے تاکہ کسانوں کو ٹھیک بھاو مل پائے اور دام یہاں سے اور نیچے نہ گرے تو آپ ایمپیکٹ اس کا لگتار دیکھ پا رہے ہیں ہمارے شاہر دونوں ایس پر بنے ہوئے ویرے شیلے مر آپ سے میرا بیو آپ سے آپ کا بیو چنے کے اوپر کیا ہوگا کیونکہ چنے میں دو دن میں قریب سات پیزی کی تیزی آ چکی ہے اور بازار یہاں سے آپ کو کتنا اوپر ہوا دیکھ رہا ہے جیسے ہم کل ایمپورٹ ڈوڈی لگنے کے پاس آئی اس کے ترنت مارکٹ میں ایک ریل ہوا ہے وہ ریلے آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا تیز پرسینٹ کا اوپر تیٹ کرتے ہو جگنک مل رہا ہے میرے کے لگ رہا ہے اوورال ٹرینڈ اٹلیس پر شورٹ ٹرم نیکسٹ ٹھیک پوزیٹی بھی لگ رہا ہے میرے کے لگ رہا ہے چنہ جنیوری ویڈا آران پورٹی فائی ڈیٹ ٹو پورٹی سی چندے لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے جو بھی ایک ملے گا وہاں پر بائی کر کے جا سکتے ہیں کیا ٹرگیٹ کیا اگر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بائی کرنا چاہیے لیکن کیا اس تیزی پر تہتہاری سا پچاس کے آس پار بائی کرنا چاہیے یا اگر مارکٹ تھوڑا کریکٹ ہوگا تب یا اگر مارکٹ تھوڑا کریکٹ ہوگا تب کرنے کا कیونکہ سات پرسنٹ ریلے ہوتی ہو چکا ہے ڈس کا کریکشن میں بائی کرنا چاہیے میرا ٹاریٹ رہے گا ڈس کا سکیٹ ٹاریٹ رہے گا پورٹی سیہان ہیںڈ لیول تک ٹوکے تو آپ کا ٹارگٹ ہے پہنٹ آلیس سو اور دوسرا ٹارگٹ ہے سیہیت آلیس سو روپے چلی آگے بڑھتے ہیں ایک بار پھیڑ سے لوٹتے ہیں کروڈ مارکٹ کے اوپر سگندہ کچھے تیل کو لے کر آپ کا بیو کیا ہوگا کروڈ کا مارکٹ بلکل دواب میں ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ میں کچھے تیل کی سپلائی اور بڑھ سکتی ہے اور فورٹی سپائی پلائن شروع ہونے سے روزانہ ساڑھے چار لاکھ بیرل کروڈ کی سپلائی بڑھنے کی امید ہے امریکہ میں اور دوسری طرف ایک انوان کے مطابق بہت تیزی سے امریکہ میں اتپادن کی رکھتار بڑھ رہی ہے اور ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی یو ایس میں روزانہ ٹین میلین بیرل یعنی ایک کروڑ بیرل اتپادن کچھے تیل کا ہو سکتا ہے آپ کا بھیو کروڈ کے اوپر کیا ہوگا جو آپ نے سارے فیکٹرز ہائی لائٹ کرے یہ کافی امپورٹنٹ ہے مارکٹ کے لیے پت ایک سلائیٹ فیکٹر جو مارکٹ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے کارنٹ انوارمنٹ میں جو ہم نے ایک لارج ڈاوڈاؤن دیکھا ہے انوانٹریز میں لارسٹ وی which was more than expectations یہی ایک فیکٹر ہے جو ابھی بھی پرائیسز کو سپورٹ کر رہا ہے ایسے میں بات کریں تو اوپک کی جو سپلائے کٹس ہیں وہ ساتھ میں مارکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑ جو یو ایس کی سپلائے گراجولی بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہم لاؤن پوزیشنز بل کرنے کی بائیس دیں گے سٹاپلس رہے گا 3680 and higher side میں target کر سکتے ہیں 3775 having said 3820 ایک میجر ریزسٹس رہے گا میٹل مارکٹ پر سلندھا آپ کی ٹاپک کیا ہوگی آج کے کاروبار کے لیے میٹل مارکٹ کی بات کریں تو یو ایس میں جو ٹاکس بیل اپروو ہویا ہے یہ ایک پوزیٹیف فیکٹر ہے پرائیسز کے لیے اور اسی وجہ سے مارکٹ میں اپٹیمزم ہے ساتھ ہی ساتھ ایس کا تھرڈ کوورڈ جیڈی پی ڈیٹا بھی کافی پوزیٹیف آیا ہے جانسے نیدے پوزیٹیف فیکٹر ہو پرائیسز برسیل اگر ہم پرائیسز کی بات کریں سو دے ہم آلیڈی ڈالی تو مجھے لگتا ہے بھی ہاں پر ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملے گی and as i just said کی ویکن سے پہلے کچھ حد تک پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے سوزنگ میں ہم سیلنگ کی ایڈوائیس دیں گے at levels of around 207.5 on small rise stop loss rega 209 down side میں we can target levels of around 205 having said copper میں میں slightly positive ہوں copper میں ہم buying کی ایڈوائیس دیں گے at levels of 452 stop loss rega 448.50 higher side میں target کر سکتے ہیں 459 levels چلیے بہت بہت شکریہ خوبندہ آپ کا اور ویرے شیر امک آپ کا بھی ہم سے جننے کے لیے بتانے کے لیے آج کمونٹی مارکٹ میں کہاں پر کمائی کے موقع ہونے والے ہیں تو فیلال اس اپ ڈیٹ میں